معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوا کی جانب سے تبکہ وزیر آزم عمران خان کا اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنے کا غیر آئینی مطالبہ پورا کرنے سے انکار پر خان صاحب نے آل بیچیف کی جھٹے کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا کھیل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وزیر آزم کا وار ناکام بنایا جا سکے لیکن خان نے بھی جواب میں امریکی سازش کا محلق بیانیاں تراش لیا روزنامہ جنگ کے لیے اپنے خصوصی تجزیہ میں حامد میر نے کہا ہے کہ جہاں سچ کہنے والے ہار جائیں اور جھوٹ بولنے والے آپ کا موں بند کرا دیں وہاں ٹوٹ پھوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جغرافیہ ہی بدل جایا کرتے ہیں یاد رکھئے کہ سچ کہنے والے ہار کر بھی جیت جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے جیت کر بھی ہار جاتے ہیں آج یہ پاکستانی قوم سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں حیران و پریشان نظر آتی ہے ہر کوئی اپنی مرسی کا سچ کہنا اور سننا چاہتا ہے لیکن آخری فتح اس سچ کی ہونی ہے جو بہت تلخ ہے آج آپ کو اپنے اردگرد جو افرہ تفریح اور بے یقینی نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاست کی اکثر کھلاڑی پورا سچ نہیں بول رہے آج کے پاکستان میں پورا سچ سامنے لانا بہت مشکل ہے کہیں کسی کی سیاسی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور کہیں ارچت شریف کا انجام سامنے کھڑا نظر آتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ماہ قبل عمران خانی ایک کاروباری شخصیت کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ دو معاملات پر مذاکرات کر لیتے ہیں پہلا یہ کہ آپس میں صلاح و مشفرے سے نئے آرمی چیف کا تقرور کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ نئے انتخابات کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کے بقول انہوں نے ان دونوں معاملات پر بات کرنے سے انکار کر دیا تاہم یہ پیش کش کی کہ اپنے محساق جمہوریت اور محساق معیشت پر بات کر لیتے ہیں یوں بات آگے نہ بڑھ سکی لیکن شہباز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پانچ ماہ قبل تحریک انصاف سے مذاکرات کے نتیجے میں قوبی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر اچانک اس فیصلے سے بیک آؤٹ کیوں کر گئے حامد میر کہتے ہیں کہ بلکل ایسے ہی ہوا تھا لیکن مجھے شہباز شریف اور عمران خان کی تردید کی کوئی پرواہ نہیں آج کل یہ دونوں ایک دوسرے کو چوگر اور لٹیرہ قرار دے رہے ہیں لیکن مئی کے تیسرے ہفتے میں بیک چینل سے ان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے تھے یہ بھی مت بھولئے کہ اس سے پہلے عمران خان نے ایک بلڈر کے ذریعے آصف زرداری سے بھی رابطہ کیا اور ان کو توڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے سوری کہہ دیا جس کے بعد عمران نے طاقتور حلقوں کے ذریعے مسلم لیگ نون سے مذاکرات شروع کیے مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑی مشکل اس کے اتحادی تھے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سمیت دیگر اتحادی نئے انتخابات پر راضی نہ تھے لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون قومی اسمبلی توڑنے پر راضی ہو گئی انہیں دنوں آئی ایم ایف سے مذاکرات دی جاری تھے لہٰذا اس وجہ سے قومی اسمبلی توڑنے کے اعلان میں چند دن کی تاخیر ہو گئی لیکن جس دن نئے انتخابات کا اعلان ہونا تھا عمران نے اسی روز پچیس مہی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا خاص آپ کا خیال تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ان کے لانگ مارچ کی دھمکی کا نتیجہ سمجھا جائے گا اور انہیں اس کا سیاسی فائدہ ہوگا چنانچہ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد شہباز شریف نے قومی اسمبلی توڑنے سے انکار کر دیا اور عمران کے لانگ مارچ کو بے تہاشر طاقت کے استعمال سے ناکام بنا دیا حامد میر کے بقول اس ناکامی کے بعد عمران ایک اینگری مین بن گئے اور انہوں نے فوج قیادت کو میر جعفر اور میر صادق سے تشبیح دینا شروع کر دی میر سید جعفر علی خان نجفی دراصل نوابس راج الدولہ کے آرمی چیف تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ملی بغت سے اپنی ہی فوج کو شکست سے دو چار کیا تھا خاصہ دن کے وقت جلسوں میں آرمی چیف کو میر جعفر کہتے اور رات کی تاریخی میں ان سے ملاقاتوں کی کوشش کرتے جس وزیر آزم کو چہری بلوسم قرار دیتے اس کے پاس پیامبر بھیجنے لگے ان کا خیال تھا کہ وہ اتنے مقبول ہو چکے ہیں کہ کوئی ریاستی ادارہ ان کے سامنے نا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے اردگرد وزارت عظمہ کے کم از کم تین امیدوار موجود ہیں جو اندر ہی اندر ان کی جڑھیں کاٹ رہے ہیں اس سلسلے میں چھوٹی سی جھل کی پیش ہے فروری دوہزار اکیس میں جنرل قمر باجوا تبکہ وزیر آزم عمران خاص سے ملے اور انہیں خبردار کیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر گڑھ بڑھ شروع ہو چکی ہے لہٰذا آپ اپنے ایمینے صاحبان کی ناراضیاں دور کریں اگر آرمی چیف کی نیت میں فطور ہوتا تو وہ عمران کو خبردار کیوں کرتے یہ وہ دن تھے جب عمران کی کابینہ کے ارکان ہیلے بہانوں سے آرمی چیف سے ملنے جاتے اور اپنے وزیر آزم کی شکایتیں کرتے ایک دن سات وزراء وفت بنا کر جنرل باجوا کے پاس گئے اور اپنے وزیر آزم کی شکایتیں کی جنرل باجوا نے ان وزراء حضرات سے کہا کہ آپ یہ سب باتیں اپنے وزیر آزم کے سامنے خود کیوں نہیں کرتے وزراء صاحبان نے کہا کہ خاص اب ہماری کوئی بات نہیں سنتے یہ سب سن کر جنرل باجوا نے ان وزراء سے کہا کہ آؤ پھر ہم سب مل کر روتے ہیں اس کے بعد معاملات دن بہ دن بگڑتے چلے گئے حامد میر بتاتے ہیں کہ آئی ایس آئی چیف کے ٹرانسفر کے مسئلے پر عمران خان نے جنرل باجوا کو اتنا زچ کیا کہ ایک دن جنرل صاحب نے اپنا عوضہ خود ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وزیر آزم کو اطلاع بھی دے دی عمران خان کو پتا چلا تو انہوں نے آئی ایس آئی کے سروہ کے ٹرانسفر کا نوٹفیکشن کروا دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے آئی ایس آئی کے سروہ سے ابتقاضہ کیا کہ اپوزیشن کی عام ترین شخصیات کو جیلوں میں ڈالا جائے اس غیر آئینی مطالبے سے انکار پر خان صاحب نے اپریل دوہزار بائیس میں نئے آئی ایس آئی کی تقروری کا فیصلہ کر لیا دریکہ انصاف کے ناراض ارکان کے ذریعے یہ خبر فروری دوہزار بائیس میں عاصف زرداری اور شہباز شریف تک پہنچی اور یوں عدو اعتماد کا کھیل شروع ہوا اس کھیل کو ناکام بنانے کے لیے خان صاحب نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ تراشا جسے ان کے سیاسی مخالفین کی ناہلی اور نالائقی کی وجہ سے عوامی بذیرائیں ملی لیکن اب حقائق سامنے آ رہے ہیں ابھی صرف دس فیصد سچائی سامنے آئی ہے اگر پچاس فیصد سچائی سامنے آ گئی تو عمران خان شہباز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمید اکثر بڑے سیاستان مشکل میں بڑھ جائیں گے حابد بیر کہتے ہیں کہ عمران خان نے نئے انتخابات کی تاریخ کے لیے ایک نیا لانگ مار شروع کر رکھا ہے نئے انتخابات جب بھی ہوئے ان میں عمران خان کا حصہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ ان پر کئی نئے مقدمات بن رہے ہیں خان صاحب کی پارٹی میں موجود وزراء آزم کے امیدوار اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں پورا سچ سامنے آ گیا تو کسی کی چالاک کی کام نہ آئے گی یہ چالاک لوگ ڈریں اس وقت سے جب وہ نواز شریف اور عاصف زرداری کے ساتھ مل کر روئیں گے لیکن اس وقت پاکستانی قوم مسکرہ رہی ہوگی سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا